میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد افیشل دیکھ رہے ہیں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں گردے کی پتھری کے بارے میں گردے کی پتھری جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پتھر ہوتا ہے سخت قسم کا پتھر ہوتا ہے جب آپ کے جسم میں مادنیات کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ مادنیات اکٹھی ہو جاتی ہیں گردے میں تو پھر گردے میں پتھری بنتی ہے اس کے مختلف سائز ہوتے ہیں گولف کی بال جتنا بھی سائز اس کا ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کا رنگ پیلا بھی ہوتا ہے بھورے رنگ کا بھی ہوتا ہے اگر چھوٹی پتھری ہو تو وہ پشاپ کے ساتھ نکل جائے گی کبھی درد کرتی ہے کبھی درد نہیں کرتی ہے لیکن اگر پتھری بڑے سائز کی ہو تو پھر وہ رکھ سکتی ہے اور علامات بھی شدید ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد مریض جو ہے وہ متاثر بھی ہوتا ہے اگر اس کا علاج ایک مستند ڈاکٹر سے نہ کروایا جائے تو اس کی وجہ سے صحت کی پیچیدیاں بھی ہو سکتی ہیں بہت زیادہ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں اس کو انگریزی میں رینل کیلکولیس یا نیفرولیت بھی کہتے ہیں چار قسم کی گردے کی پتھریاں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں جو سب سے پہلی ہے اس کو کہتے ہیں کیلشیم سٹونز اس میں دو طرح کی ہوتی ہیں پھر ایک پتھری ہوتی ہے جو بنتی ہے کیلشیم آگزلیٹ کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کیلشیم آگزلیٹ سٹون اور ایک پتھری ہوتی ہے وہ کیلشیم فاسفیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں جو کیلشیم آگزلیٹ ہوتا ہے وہ زیادہ تر اس میں زیادہ پتھری بننے کا امکان ہوتا ہے جب بھی ہمارے جسم میں کلشیم کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور ہماری جو ہڈیاں ہیں یا پٹھے ہیں وہ ان کے جو استعمال سے زیادہ اگر ہو جائے تو وہ گردے میں جا کے جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر کچھ تو پشاپ کے رستے باہر نکل جاتی ہے کلشیم لیکن باقی جو جمع ہو جاتی ہے وہ دوسری مادنیات کے ساتھ مل کے گردے میں پتھری بنا دیتی ہے دوسری قسم کی جو پتھری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یورک ایسڈ سٹونز جو لوگ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں یا بڑا گوشت زیادہ کھاتے ہیں یا جو جانواروں کے احضاء ہوتے ہیں مثلا دل دل ہو گیا تیلی ہو گئی جگر ہو گیا ان کی جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور ان لوگوں میں گردے کی پتھری یورک ایسڈ سٹون بننے کا امکان ہوتا ہے تیسری قسم کی جو پتھری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سٹرو وائٹ سٹونز کہ اگر کسی بندے کو بار بار مثانے میں گردے میں انفیکشن ہو رہی ہو تو ان میں سٹرو وائٹ سٹونز بننے کا امکان ہوتا ہے تیسری چوتھی جو قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سسٹائن سٹونز یہ بیماری ہوتی ہے جو خاندانوں میں ہوتی ہے اس میں سسٹائن جو پشاب میں بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی گردے میں پتھری ہو سکتی ہے کن لوگوں میں گردے کی پتھری بننے کا امکان زیادہ ہوتا ہے ہم مرد عمومن زیادہ متاثر ہوتے ہیں خاندانوں میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کسی بڑے کو پتھری ہوئی ہو تو آپ کو بھی امکان ہو سکتا ہے یا اگر آپ کو آپ کے گردے میں پہلے پتھری بنی ہو پھر بھی آپ میں پتھری دوبارہ بن سکتی ہے اگر آپ پانی کم پیتے ہیں یا کوئی بھی بیماری کی وجہ سے آپ کے جو پشاب کا سارا نظام ہے اس میں کوئی رکاوٹ ہے یا پیداشی کوئی رکاوٹ ہے یا اگر کسی مریض کو انفلومیٹری باول ڈیزیز ہے یہ پیٹ کی بیماری ہے یا سسٹک کیڈنی ڈیزیز ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں کلشیم جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ پشاب کے رستے بہت زیادہ نکل رہا ہو یا اوگزلیٹ بہت زیادہ نکل رہا ہو تو ان میں بھی پتھری بننے کا امکان ہوتا ہے یا پیرہ تھائرائٹ جو گلینڈ ہے اگر اس کا جو عمل ہے جو وہ ہارمون بنا رہا ہے اگر وہ زیادہ بنا رہا ہے اگر کوئی بندہ موٹا ہے یا کسی کو بار بار گردے مسانے کی انفیکشن ہو رہی ہے یا کسی لوگ کچھ لوگ گیس کی یا تضابیت کی دوائیں دوائیں کھا رہے ہیں ایچائیوی انفیکشن جن لوگوں کو ہے اور وہ دوائیں کھا رہے ہیں ان لوگوں میں گردے میں پتھری بننے کا زیادہ امکان ہوتا ہے گردے کی جو پتھری ہوتی ہے جب یہ ہلتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت شدید قسم کا درد ہوتا ہے بہت شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور خاص طور پر اگر یہ گردے کی پتھری گردے سے نیچے جب یہ آئے حرکت کرے اور آ کے وہ یوریٹر میں رک جائے تو پھر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور عموماً یہ درد ہوتا ہے کہ جو آپ کے کمر کا نچلا ایسا ہوتا ہے اس کی طرف سے آپ کے پیٹ کے اگلے حصے کی طرف یہ درد آتا ہے بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے پشاب میں خون آتا ہے مطلی ہوتی ہے الٹیاں ہوتی ہیں پشاب بدبودار ہوتا ہے کچھ لوگوں میں بخار بھی ہوتا ہے ان کو کپکپیل سے بھی تاری ہوتی ہے اور بندے کو بار بار باتروم جانے کا اس کو خواہش ہوتی ہے اس کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں کچھ لوگوں میں جو گردے کے فنکشنز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اور بار بار انفیکشن ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے اس کی تشخیص کے لیے مختلف قسم کے خون کے نمونے لیے جاتے ہیں ان میں دیکھا جاتا ہے کہ کلشیم فس فورس جورک ایسڈ کی مقدار کیسی کتنی ہے گردے کے جو فنکشنز ہیں وہ کیسے ہیں کام کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے اس میں کریٹنین کتنی ہے اس کے بعد پشاب کا معینہ کیا جاتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کرسٹلز ہیں یا کوئی بیکٹیریا ہیں یا خون آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے یا اس میں پس سیلز ہیں کہ نہیں ہیں ڈاکٹر مریض کا معینہ بھی کرتا ہے اس کے بعد اکسرے بھی کیے جاتے ہیں پیٹ کے اس کے علاوہ اور بھی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں مثلا انٹراوینس پائلو گرام ہوتا ہے ایک ریٹرو گریڈ پائلو گرام ہوتا ہے الٹرا سونڈ بھی کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے یہ سارے ٹیسٹ جتنے بھی کیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد ایم آر آئی سکین ہوتا ہے پیٹ کا گردوں کا سیٹی سکین بھی ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پتھری ہے یا نہیں ہے پتھری ہے تو اس کا سائز کیا ہے پھر اس کے بعد جتنی بھی علامات ہوتی ہیں علامات کے مطابق علاج کیا جاتا ہے دوئیاں بھی دی جاتی ہیں اور سرجری بھی اگر ضروری ہو تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہے تو الوپیورینول دی جاتی ہے تاکہ یورک ایسڈ کی مقدار جو ہے وہ کم کی جا سکے اگر کسی کو پشاب آور عدویات کی ضرورت ہے تو اس کو تھائزائیڈ ڈائیوریٹکس دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ سوڈیم بائی کاربونیٹ یا سوڈیم سیٹریٹ دیا جاتا ہے تاکہ جو مریض کا پشاب ہے اس کو اس میں جو ایسڈیٹی ہے اس کو کم کیا جا سکے فسفورس سلوشن دیے جاتے ہیں تاکہ کلشیم جو پتھری ہے اس کو بننے سے روکا جا سکے درد کے لیے درد کی دعائیں دی جاتی ہیں مثلا آئیبوپروفن ہوگی ایسی ٹامینوفن ہوگی نپروکسن ہوگی اس کے بعد کچھ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اگر ان کی پتھری نہ نکل رہی ہوگی چھوٹی پتھری تو عموماً نکل جاتی ہے لیتھو ٹرپسی سے علاج کیا جاتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے ایکسٹرا کارپوریل شاک دیا جاتا ہے شاک ویو ہوتی ہے جو پتھری ہوتی ہے اس کو توڑتی ہے اور پتھری ٹوٹنے کے بعد وہ چھوٹے جتنے بھی ذرے ہوتے ہیں وہ ذرے پشاب کے راستے باہر نکل جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک سٹنٹ ڈالا جاتا ہے ٹیوب سی ڈالی جاتی ہے تاکہ اس میں پتھری کی وجہ سے پشاب کی نالی میں گردے تک کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کے علاوہ ایک اس کو کہتے ہیں ٹینل سرجری پارکوٹینیس نفرولیتھوٹمی تو اس میں جو اپریشن کے ذریعے پتھری ہوتی ہے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے ایک اور قسم کا پروسیجر ہوتا ہے عمل ہوتا ہے اس کو یوریٹروسکوپی کہتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی آپ یہ کہیں کہ تار ہوتی ہے اس کے آگے کیمرہ لگا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو آپ کا ڈاکٹر ہوتا ہے کنسلٹنٹ یورالوجسٹ ہوتا ہے وہ پتھری نکال لیتا ہے پتھری بننے کی عمل کو روکا کیسے جائے آپ اچھی مقدار میں روزانہ پانی پیئیں کم از کم دو تین لٹر کم از کم پانی پینا چاہئے بلکہ اس سے زیادہ بھی اگر پیئیں اگر گرمیوں کا موسم ہے اس کے بعد جن غزاؤں میں آگزلیٹ زیادہ ہوتا ہے مثلا روباب بیٹس چکندر ہو گئی بھنڈی توری ہو گئی پھالک ہو گئی اس کے علاوہ سویٹ پوٹیٹو ہوتے ہیں جتنے ممفلی بغیرہ ہوتی ہے چائے ہوتی ہے چاکلیٹ اس کے علاوہ کالی مرچن آپ ان کا استعمال جو ہے وہ کم کر دیں ایسی غزائیں کھائیں جن میں نمک کی مقدار کم ہو جو بڑا گوشت ہے بکرے کا یا گائے کا اس کو بھی کھانا کم کر دیں اور جو آپ اگر سپلیمنٹس لے رہے ہیں خاص طور پر کلشیم سپلیمنٹس تو ان کے بارے میں بھی احتیاط کریں بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمینٹس کے سیکشن میں لکھیں تو میں اس کا جواب دوں گا